وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا أَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقَّعًا سُجْجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مجشتہ خطبے میں اس بات پر اظہار خیال ہوا کہ صحابہ ہم تقدیم پہنچانے کا ذریعہ بنے اور وہی لبوت کے چشمدید گواہ ہیں اس لیے ان کی صداقت کو امانت کو دیانت کو ہدایت کو رشد و ہدایت کو تقویٰ کو تقویٰ کو رب کی رضا کو جنت کی سنت کو قرآن نے جگہ جگہ بیان فرمائے امت کا متفق علی فیصلہ ہوا کہ اصحابِ پیغمبر کی یہ مقدس جماعت تنقید سے تانو تشلی سے مبرہ اور بالا تر ہے یہ جو میں نے بیان کیا کہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں یا وہ گناہوں سے پاک ہیں یا ان سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں اس وجہ سے انہیں تنقید سے بالا تر قرار نہیں دیا گناہ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑھائی کا کام نہیں ہے انسان ہے بشر ہے بھول چوک خطا گناہ اس سے ہوتا رہتا ہے بڑھائی کی بات یہ ہے کہ گناہ اگر کبھی صادر ہو گیا تو اس نے توبہ کتنی لجاجت کے ساتھ کی اللہ کی طرف رجوع کتنی جلدی کی ہے اپنی غلطی کا اعتراف اعتراف کتنے جلدی کی اہل سنت تو کہ تمام علماء کا یہ اجتماعی اور متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت نبوت کی ہے اولادِ آدم میں انبیاء کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں نہ کوئی صحابی نہ طابعی نہ کوئی امام نہ ائمہ میں سے نہ کوئی مفسر نہ محدث نہ فقی نہیں کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے نبوت کی نبوت کی یہ صفت ہے کئی صفتیں ہیں نا نبوت کی مثلاً وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا تو یہ بھی صفت کس کی ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ لوگوں پہ فرض ہوتی ہے یہ بھی صفت کس کی ہے ان کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض تو نہیں نا واجب الاطاعت ہوتے ہیں تو کچھ صفتیں ہیں نبوت کی اس میں نبوت کی ایک صفت ہے کہ وہ ماں کی گوث سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے نبی سے گناہوں کا صدور ممکنی نہیں اسے کوئی عورت بند کمرے میں لے جائے اور عورت بھی معمولی نہیں ہو وزیرِ خزانہ کی بیگم ہو اور اس میں چار ہزار مردوں کے برابر قوت ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر جوانیوں پھر حسن ایسا کہ آدھا حسن اللہ نے صرف اسی پہ نچھاور کیا ہو پھر اس کی زندگی مجرد ہو یعنی شادی شدہ نہ ہو تجرد ہے الگ کمرے چار ہزار مردوں کے برابر قوت ہے مصر کا حسن اسے دعوتِ گناہ دیتا ہے حیطلق ممنطال کہ میں تجھے دعوتِ گناہ دیتی ہوں وہ مالکہ بھی ہے یہ غلام ہیں پھر وہ نبی ہوتا ہے جو بند کمرے میں اس عورت کو خطاب کر کے کہتا ہے معاذ اللہ اللہ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ اللہ کی پناہ اِنَّهُ رَبِّ زمیر منصوب ہے دو طرف راجی ہو سکتی ہے اِنَّهُ وہ جو تیرا خامند ہے نا وہ میرا مالک ہے اس نے مجھے مصر کے بازار سے خرید ہے تیرا خامند میرا مالک ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا بیٹا بنایا بیٹوں کی طرح محال میں رکھا تو میں یہ ظلم کروں ظالم تو کامیاب ہو نہیں ہوتی اور جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر منصوب راج بسوے اللہ اِنَّهُ رَبِّ وہ اللہ میرا رب ہے اَحْسَنَ مَسْوَائِ جس نے مجھے کومے سے نکل آیا انہوں نے تو غلام بنا لیا تھا اور مجھے وہاں سے نکال کر وزیرِ خزانہ کے محال میں پہنچا دیا احسانہ مَسْوائِ اس اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ظالم کامیاب نہیں ہوتے ذلیخہ زنا کرنا ظلم ہے جس کی تُو مجھے دعوت دے رہی ہے اور اگر میں اس میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے کامیابی کبھی نہیں ملے گی اور تُو دیکھ لے گی کہ ایک دن کامیابی میرے قدم چومنے لگے تو گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت کس کی ہے نبوت کی نبوت کی نبی کے علاوہ کوئی گناہوں سے پاک نہیں اہلِ سنت کا یہ مسئلک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اہلِ سنت کا نظریہ صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ صادر ہو جائے لفظ میرے آپ نے سنے میں نے کیا کہا ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا وہ ہم ہیں وہ آپ ہیں یہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہیں صحابہ ایسے نہیں ہیں انبیاء سے گناہوں کا صدور ممکن نہیں بس فرق سمجھ لو صحابہ سے ممکن ہے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے نافرمانی ہو جائے ممکن ہے یہ لیکن اللہ نے صورت طابہ میں اعلان کیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اللہ وَرِزْكُنْ قَرِيمُ یہ تیرے یار ہیں انسان ہیں نبی نہیں ہیں ان سے گناہ بھی ہو سکتی ہیں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہوئے جو تیرے یار اس لیے میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے میں نے معافی کا اعلان پہلے کرتا ہوں مَغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْكُنْ قَرِيمُ اپنی رضا کی سندی معافی کا اعلان کیا ہے مدر کے تین سو تیرہ ساتھیوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا بخاری نے نکل کیا اِنَّ اللَّهَ قَدِتْتَلَى عَلَى عَلِ بَدْرٍ اللہ نے بدر کے میرے تین سو تیرہ یاروں کو جھانک کے دیکھا اور فرمایا اِمَلُو مَا شَيْتُمْ ذرا مَا شَيْتُمْ کا مانا کرو جو تم چاہو مَا شَيْتُمْ جو تم چاہو اِمَلُو عَمَلْ کرتے رہو جو تمہارے دل میں آئے قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ میں نے تمہیں کیا کر دیا ہے قرآن بھی معافی کا اعلان کر میرا آقا بھی معافی کا اعلان کر میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے وبدلتو سییاتکم حسنات اور میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے صحابہ سے گناہ کا صدور ممکن ہے حضرت مائز سے زنا نہیں ہو گیا تھا آپ نہیں سنتے علماء سے حدیثوں میں آیا صحابی ہیں حضرت مائز لیکن وہ جو میں نے پہلی بات کہی کمال یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو انسان ہے تو اس سے گناہ بلکہ ایک حدیث آپ کو سناؤں تو آپ احران ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمائے اگر تم گناہ نہ کرونا تو میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں یہ حدیث ہے اگر تم گناہ نہ کرونا تو میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا ہوں اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگ لاؤں جو گناہ کرنے کے بعد رو رو کے مجھے منانے کی کوششیں کرنے لگ جائیں اللہ کرے میں لفظ صحیح پڑھتا چلا جاؤں اور بہترین غلطیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غلطیاں کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں اللہ سے معافیاں مانگیں گڑ گڑانے لگ جائیں یہ کوئی کمال نہیں کہ گناہ نہ ہو کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف بھاگا کیسے ہے اس نے اللہ کے دامن کو پکڑا کیسے ہے اس نے معافی کیسے مانگی مائز کہتا ہے مجھ سے زنا ہو گیا ہے میرے آقا نے رخ پھیر لیا کیوں چار گواہ تو ہے نہیں حد چپ تب لگتی ہے جب کتنے گواہ ہوں یا زانی خود اقرار کر لے تو یہاں مائز خود کیا کر رہا ہے میرے نبی چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اقرار سے پھر جائے یہ نہیں ہے شریعت حد ہی لگانا چاہتی ہے نہ شریعت حد سے بچانا چاہتی ہے وہ ادھر آ گیا اس نے کہا یا رسولہ میں نے عرض کی ہے مجھ سے زنا ہو گیا ہے آپ نے رخ ادھر پھیر لیا مائز ادھر آ گیا آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ زنا کے جو لوازِ مات ہیں وہ تو اسے صادر ہوئے ہوں زنا نہ ہوا اور لوازِ ماتیں زنا جو ہیں اس نے کہا نہیں جا رسول اللہ یہ ہے نا غلطی کرنے کے بعد اس پہ نادم ہو جانا کرے نا کوئی اقرار آپ بچانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بچ جائے وہ اقرار کرتا ہے آپ نے ایک صحابی سے کہا اٹھ کے اس کا مو سونگ شراب تو نہیں پی ہوئی آپ چاہتے تھے کہ زنا کی حصے بچ جائے شادی شدہ ہے سنگ سار کرنا پڑے گا اس کا مو سونگ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی شراب نہیں پی ہوئی آپ نے فرمایا حد لگاؤ مائز کو حد لگائی گئی سنگ سار کرنا شادی شدہ آدمی زنا کرے تو شریعت نے اس کی حد کیا لگائی اسے پتھروں سے مار دو ایک گڑے میں اسے کھڑا کرو اور لوگ اسے پتھر مارے اور وہ مر جائے اس لیے کہ زنا بہت بڑا جرم ہے چھوڑ دیں کیا تحقیق کرتے ہیں رکھ لیں بس اس کو تو زنا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی حد آپ نے دیکھی یہ تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں زنا سے نسب تبدیل ہو جاتی ہے یہ کوئی کام جرم ہے نسب کا تبدیل ہو جانا پھر آگے نسل کا تبدیل ہو جانا ولد الحرام بچے پیدا ہونا یہ ظلم ہے نا کہ ولد الحرام جو بچہ ہے وہ ماں باپ کی شفقہ سے محروم ہو گیا ہے یہ ظلم ہے اور اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو پھر ساری زندگی اس پر حرامی کا باغ لگ گیا تو یہ اس بچے پر کیا ہے ظلم ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاہشتا وصا سبیلا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا نہ کرو یہ نہیں کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کا قرب کیا ہے وہ عورت اور مرد کے ابتدائی تعلقات پیغام رسانی ان کا آپس میں ملنا ان کا آپس میں گفتگو کرنا غیر اخلاقی گفتگو یہ سارے قرب ہے قرب اس سے شریعت نے کیا کیا اب ہمارے ہاں تو پردے کا مزاق بنایا جاتا ہے یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تہذیب یافتہ طبقہ ہے تعلیم یافتہ طبقہ ہے ہمیں تو وہ کہتے ہیں یہ جائل لوگ ہیں اجڑ لوگ ہیں دکیہ نوسی ہیں یہ لوگ ترقی کس کا نام ہے ترقی اس کا نام ہے بھے آج اسا بیویاں نہ بٹا لے بھی یہ میری بیوی تیرے پاس رات گزارے اور تیری بیوی میرے پاس رات گزارے یہ ترقی ہے یہ ترقی ہے کہ بغیرتی ہے دیوسیت اور کس کا نام ہے میری بیوی غیر مارم کو ہاتھ ملائے واہ اس کا نام آپ نے ترقی رکھا امام بھول جائے شریعت مردوں کو کہتی ہے جو پیچھے کھڑے ہیں اس کو یاد دلاؤ کس لفظوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ امام کو بتاؤ کہ تُو بھول گیا تو پہلے دور میں پیچھے عورتوں کی صفیہ ہوتی تھی اگر کوئی مرد نہیں بتا سکا تو وہ جو پیچھے عورتوں کی صفیہ ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کے بتا سکتی ہے بولتے کیوں نہیں ہو اسے نہیں اجازت کہ تُو سبحان اللہ کہے اسے کہا گیا تُو تالی بجا اور تالی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے جی اس طرح آگا کر امام کو جو شریعت میرا نبی لے کے آیا ہے اس شریعت نے عورت کو مردوں کی موجودگی میں سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی میری ماں اور میری بہن اور میری بیٹی سٹیجوں پہ ناشتی ہے یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اور یہ جو مختلف چینل ہیں اس میں انامی سکیمیں ہیں وہ تو تلو سٹیج پہ بے غیرتی کرتے ہیں ان لڑکیوں کے باپ اور بھائی کہاں مر گئے ہیں جن کو وہ فنکار سینے سے لگا رہا ہے مر رہا ہے وہ فنکار انہیں یہ میری بیٹی ہے یہ میری بہن ہے ایک فنکار اسے گلے سے لگا ہے اسے غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے میری آٹھ اور دس سال کی بیٹی کو سٹیج پہ بلا کے ڈانس کروایا جاتی ہے سارا ملک اور ساری دنیاوں سے دیکھتی ہے دس سال کی وہ بچی ہے وہ سٹیج پہ تھرک رہی ہے اللہ اس معاشرے پہ رحم فرماتے ہیں ہمیں تو آپ نے کہہ دیا یہ دکیان اسی ہیں اس رستے پہ تو آپ نے ڈالا لوگوں کو پھر قصور کی زینب اس کی عزتیں لٹنے لگیں بچی کی پھر آٹھ سال کی بچی دس سال کی بچی چھ سال کی بچی وہ دکان پہ سودا لینے کے لیے گئی اغواہ ہو گئی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کی میت ملی راستہ تو آپ نے کھولا رونے والے بھی آپ ہیں میرے ہاتھ میں قرآن ہے میں بابو دوں جمعہ کا دن ہے ختمہ جمعہ میں جو پردہ شریعت کو مطلوب ہے جس کا حکم قرآن نے دیا اور جس کا حکم میرے آقا نے دیا جو عورت کا پردہ شریعت کو مطلوب ہے اگر ہماری عورتیں وہ پردہ کرنے لگ جائیں پورے ملک میں زنا کا کوئی کیس ہو ہی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا کوئی کیس شریعت نے ایسے آسان رستے نہیں رکھیں رستے بند کر دی ہیں شریعت نے کسی نے نبی پاک سے پوچھا تھا یا رسولت دیور کولی پردہ ہے فرمایا دیور تے شیطان ہے یہاں دیور بھابیوں کو پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں چچہزاد بھائی اپنا چچہزاد بہنوں کو سکوٹوں کے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں اور چھوڑو یار یہاں تو وہ سرویس ہے کرینگ اس میں نوجوان موٹر سیکل چلانے والے ہیں میری بہن اور میری بیٹی اسے فون کر کے بلاتی ہے پتہ نہیں وہ کون ہیں اس کے پیچھے بیٹھ جاتی ہے یہ ترقی کا راستہ ہے نام کس کا لیتی ہو فاطمہ کا نام فاطمہ کا لیتی ہو نام سیدہ عائشہ کا حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو وسیعت کی تھی میرا جنازہ رات کے ادھیرے میں ہوتھانا تاکہ میری میج جسم پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے وہاں ایک لونڈی کھڑی تھی اس نے کہا سیدہ میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے کہ بتاؤ کہ چار پائی کے چاروں پاؤں کے ساتھ لکڑی کھڑی کی جائے اور اس لکڑی کے اوپر چادر ڈالی جائے تاکہ آپ کے جسم کے ساتھ وہ چادر مس نہ کریں اس طرح بھی اٹھایا جا سکتے تو حضرت فاطمہ نے اسے پسند کی ہے کہ اس کی تجویز خوبصورت تجویز ہم تو دکیان اسی ٹھہرے بھائی نابینہ بندہ گھار آیا نبی پاک نے حضرت آشا یا ام سلمہ تھی ان کو کہا اندر چلی جاؤ ان آکھیں ہیں یہ تو نابینہ ہیں ہمیں دیکھ رہا ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ تو نابینہ ہیں تم بھی نابینہ ہو کون کس کو کہا جا رہا ہے کس کو تم بکواس کرتے ہو پردہ دل کا ہوتا ہے تم مزاق بناتے ہو شریعت کا پردہ دل کا ہوتا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے کھانا دل کا کیوں نہیں ہوتا پینا دل کا کیوں نہیں ہوتا علاج معاجہ دل کا کیوں نہیں ہوتا پردہ صرف دل کا ہوتا ہے جب تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز پوچھنی ہو کچھ مانگنا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو سامنے آکے نہیں پوچھنا میں قرآن پر رہا ہوں اوہ ناجوانوں تم مانا کرو اس کا تم مانا کرو صحابہ کو کہا جا رہا ہے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو کوئی بات کرنی ہو سامنے آکے بات نہیں کرنی فَسْأَلُوْهُنَّا ان سے سوال کرو مِنْ وَرَائِ حِجَابُ کرو ہجاب کا مانا کیوں نہیں کرتے ہو ہجاب کا مانا مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے مولوی کو کیا ضرورت ہے قرآن پردہ کروانا چاہتا ہے مِنْ وَرَائِ حِجَاب مِنْ وَرَائِ حِجَاب کس کے پیچھے کن کو کہا جا رہا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے اس وقت حضرت بلال کو یہ بات نہیں سوجی یا رسول اللہ پردہ تھے دل دا ہندہ اعتصاد یا ماما میں کہا جا رہا ہے ان کو ایک لفظ میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جن صحابہ کو کہا جا رہا ہے پردے کے پیچھے کہا جا رہا ہے ان کو کہ وہ دامن نچور دینا تو فرشتے بھوزو کرنے لگ جائیں کہا جا رہا ہے ان کو جن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ہوریں بھی اپنی آنکھیں ملنا سادت سمجھیں کہا جا رہا ہے ان کو جن کی پاؤں کی آٹھ کو اٹھا کے عرص پر پہنچا دیا جاتا ہے کہا جا رہا ہے ان کو جن کو قرآن نے کہا اولائکہ ہم المتقون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم الصادقون کر رہا علیکم القفر والفسوق والسیان پردہ دل کا ہوتا ہے یہ صحابہ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں کے سامنے آ کر بات نہیں کرنی ہے پردے کے پیچھے بات کرنی ہے جن کو کہا جا رہا ہے ان کا تقوی صداقت امانت رشد و ہدایت فلاح اس کے تذکر قرآن کرتا ہے اور جن عورتوں سے مانگنا ہے وہ میرے نبی کی بیویاں ہیں ان میں سیدہ آئے شاہ جسے خطاب کر کے میرے نبی نے کہا تھا آئشہ یہ بلال یہ جبریل کھڑا ہے تجھے رب کے سلام کہہ رہا ہے جس کی پاک دامنی کے لیے سورت نور کی اتھارہ آئیتیں اللہ نے ہوتا ہے وَتْتَيِّبَاتُ لِتْتَيِّبِينَ جی جس کو تیبہ کہا اس آئشہ سے کوئی چیز مانگنی ہو نا اور مانگنی بھی بلال نے ہو سامنے آگے نہیں مانگنی مموراہِ حجاب پردے کے پیچھے قیمتی چیزوں کو تو اللہ ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے موٹی کو صدف میں کستوری کو حرن کے نافع میں قیمتی چیزیں تو چھپائی جاتی ہیں یہ ہوا کی بیٹی اتنی سستی ہو گئی ہار بورڈ پہ اس کی تصویر ہار بورڈ پہ ہر چیز آپ فروخت کر رہے ہیں تو ہوا کی بیٹی کی تشیر آپ کر رہے ہیں یہ کیک کرنا چاہتے ہیں علماء عورتوں کو ہم آزادی دینا چاہتے ہیں عورتوں کو کیا آزادی دیتیجے بس سادہ کنیکٹر بناوکے آزادی دیئے آپ نے آپ نے اسے بسو کا کنیکٹر بنا دیا گھر میں جہازوں میں ایر ہوسٹس بنا دیا ہے گھر میں بھائی کو پانی دے قید ہے گھر میں باپ کو پانی پیش کرے قید ہے قید کر دیا ہے اور جہازوں میں شراب پینے والے بغیر خطنا کے حرامزادے عیسائی اور یہودی انہیں اٹھ اٹھ کے پانی پیش کرتی ہے میری بہن اور میری بیٹی اس کا نام تم نے کیا رکھ دیا ہے آزادی کہ یہ آزاد ہو گئی ہے یہ آزادی ہے کہ مسکرا کے بات کرے غیر مسلموں سے بڑا غیرت مند ہے اللہ ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہے میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا اتنا غیرت مند ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلیے اس کا شوور گھر نہیں اس کا بھائی گھر نہیں شوور کا دوست یا بھائی کا دوست دروازے پہ آیا اس نے دستک دی بتایا کہ میں فلان تو شریعت کہتی ہے آج نرم بات نہیں کرنی تیرے لہجے میں لچک نہیں ہونی چاہیے وہ دروازے پہ جو کھڑا ہے تیرے بھائی کا دوست تیرے خامد کا دوست اس کے دل میں کوئی امید پیدا ہو نرم رہجہ نہیں اختیار کرنا آج دب کے بات نہیں کرنی وہ تو گھر پہ نہیں ہے میں بیٹھا کھولے دیتی آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے چائے بنا کے لاتا ہوں نا آج نہیں کہنا تیرا شوور گھر نہیں ہے تیرا بھائی گھر نہیں ہے آج ذرا لہجہ گرم سختی کون ہے فلان ہوں کیا بات ہے کہ وہ گھر پہ ہیں نہیں ہیں کب آئے گا میں نے کی پتا کدو آئے گا من دس کے جنبا جی یہ لہجہ اختیار کرنا ہے شام کو تیرے خامد کو ملے تو وہ کہے ایک گھر بیوی رکھی ہوئی کہ ڈین پالی ہوئی آج نرم بات نہیں کرنی اس کے دل میں کوئی بات نہ پیدا ہو جائے تیری لچک سے دیکھا یار ہماری شریعت تو ہے ہی اخلاق کی شریعت دین کیا ہے مسکرا کے بات کرنا آپ سن کے احرانوں وہ جو میں نے ایک دن بات کی تھی صدقہ دو صدقہ غریب بھی دیں صدقہ امیر بھی دیں صدقہ امیر اپنی طاقت مطابق غریب غریب کیا دے سکتا ہے دس روپے پانچ روپے وہ بھی صدقہ کرے صدقہ مسیبتوں کو ٹال دیتا ہے آنے والی مسیبتوں کو ہٹا دیتا ہے جو مسیبت آگئی ہیں صدقہ 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 مسیبتوں کو ٹال دیتے ہیں ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے ہسپتالوں کی طرف اپریشن کی طرف وہاں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں پھر دوائیاں ہیں پھر علاج ہے موالج ہے اپریشن ہے وہ تکلیف ہو نہ وہ ڈاکٹر ڈھارچر دینے پہ ہے تو وہ اپریشن کی انہوں نے پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ہم میں سے کس کا خیال اس طرف جاتا ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں کیا کرنے ہیں صدقہ صدقہ ہسپتال جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں صدقہ کر کے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ جب پرچی لکھیں اور اس پر دوائی تجویز کریں تو اس کے اوپر لکھیں ہوا شافی کہ شافی کون ہے یہ تو سنت ہے شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے پھر ہم جب دوائی استعمال کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں اور دوائی استعمال کرنے سے پہلے یہ پڑھیں وَإِذَا مَرِزْتُو فَعَلَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے ہم جناب گولیاں پتوں سے باہر نکالتے ہیں آٹھ ہٹ گولیاں دس دس گولیاں پھانک لیتے ہیں نہ بسم اللہ نہ اللہ کی طرف کوئی توجہ نہ اللہ کی طرف توجہ کریں اس لیے کہ شفاہ کس کے ہاتھ میں ہے تو صدقہ کریں غریب بھی صدقہ کریں تو آج آپ کو ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں اگر کسی کے پاس دس روپے بھی نہیں پانچ روپے بھی نہیں ایک روپیہ بھی نہیں تو وہ اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کہیں میرے نبی نے اسے بھی صدقہ قرار دے دیا ہے ہنس کے بات کرو مسکرا کے بات کرو نرمی اختیار کرو لہجے بدلو یہ جو ہماری سیاست میں انتہا پسندی ہو گئی ہے مذہب میں انتہا پسندی اب تو مذہب میں کنٹرول ہے مذہبی انتہا پسندی اب کنٹرول میں ہاں کچھ غیر ذمہ دار خطیب غیر ذمہ دار ذاکر غیر ذمہ دار ناد خان وہ لوز بات کرتے ہیں کسی پہ اوچھی تنقید کرنا کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا مناظروں کے چاہے لیکن اب مجموعی طور پر حالات مذہبی بہتر سیاست میں تو انتہا پسندی کو نہیں نا پہلے لوگ کہتے تھے مولوی بڑے لڑے دینے ہون بولو بولو اب لڑائیاں کس کے درمیان ہیں قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے ہمارے اربوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں ہمارے پیکس ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس پر ہمارے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں کیا قانون سازی ہوتی ہے جی بولو سوائے اس کے کہ ایک کو گالیاں دوسرے پہ تان تسرے پہ تان تم یہ ہو تم یہ ہو کسی نے تقریر کی دوسروں نے واک آؤٹ کر دیا جو کسی کی بات موثر ہوئی تو کورم کی نشاندے ہی کر دی کورم پورا نہ ہوا چلو جی ملتوی تو یہ انتہا پسندی ہے نا سیاست میں انتہا پسندی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رین سین میں اور ہمارے حالات میں اور ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی آ گئی ہے انتہا پسندی ہے آپ کسی نوجوان کوئی بزرگ کسی نوجوان کو بات کر کے دیکھے چلے سفیدریشو بزرگو باپ کی جگہ ہو وہ لڑکا نوجوان ہیا کرتا ہے کہ یہ میرے باپ کی جگہ پہ ہے یہ بڑا ہے میں نے اس سے کیسے بات کرنی ہے انتہا پسندی ہے جب سکوٹر آپس میں ٹکراتے ہیں یا سیکل والا کسی کار والے کے ساتھ ٹکر آ گئے ہیں تو کوئی معذرت کرتا ہے حالانکہ ہر بندے کو پتا ہے غلطی کرنے والے کو پتا ہے کہ غلطی یہ پتا ہے وہ جانتا ہے کہ میری غلطی ہے اس کے باوجود وہ سوری بولنے کے لیے تیار نہیں نہیں معذرت کرتا یہ پچھلے دنوں میں سڑک پہ باہر نکلا یہ ہمارے سامنے تھوٹا سا کٹ ہے ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے اب اس کی لیند بالکل صحیح ہے اپنی لیند پہ آ رہا ہے ایک صاحب ادھر سے آ رہے ہیں اس پرلی سڑک پہ انہوں نے اس کٹ سے اندر ہونا ہے وہ موٹر سیکل والا اس کے ساتھ لگا گرا موزز آدمی تھا یہ جو غلط آ رہا تھا یہ نوجوان تھا تو تو میں میں شروع ہوگی بھئی ایک لفظ تو نے کہنا ہے کہ غلطی ہوگی معذرت تو یہ کیوں بھول گیا ہے ہمیں چیزوں کو غلطی کرنے والا معذرت کرے نہ غلطی کرنے والا معافی مانگے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے حل لیکن یہاں لڑائیاں ہیں جگڑیں ہیں فساد ہیں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے تو ہمارے معاشرے میں بھی کیا ہو گئی ہے انتہا پسند اور اگر آپ محسوس نہ کریں بچے اچھی بھی نہیں ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچوں میں انتہا پسندی آگئے وہ بچے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں جتنے لوگ آپ بڑی عمر کے بیٹھے ہیں سچی سچی بات کرنا میں اپنی بات کروں گا جتنے میری عمر کے یا اس سے کچھ کم جو لوگ بیٹھے ہو سچی سچی بات کرنا جو احترام اور عدب آپ اپنے چچا مامو کا کرتے تھے آج آپ کے بھتیجے وہ عدب آپ کا کرتے ہیں قدریں ختم ہو رہی ہیں اقدار ختم ہو رہی ہیں ہمارے زمانے میں چچا اور باپ میں فرق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ چچا اور باپ دونوں قابل احترام اور ایک جیسے قابل احترام ہیں لیکن آج وہ قدریں ختم ہو رہی ہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ اپنا میں بڑے آلہ افسر ہیں تو وہ تو ہی سرگودہ کے تو وہ پنجابی میں کہتے تھے اسہ تے پیو لگ دے ہی نہیں ہم تو باپ لگ دے ہی نہیں جب ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے نا کہ ان کی کتنی وجہ تھی کتنا احترام تھا کتنا روب تھا گھر میں داخل ہوتے تھے تو بچے سہم جاتے تھے اسی تے پیو لگ دے پتنی بات اس طرف کیسے چل نکلی ہاں زنا کرنا کیا ہے ظلم ہے زنا کرنا ظلم ہے تو قرآن نے کیا کہا لا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ انہو کانا فائشتا یہ زنا بڑی بے حیائی کا کام ہے وَسَا سَبِيلَا اور بڑا بُرا راستہ ہے سَا سَبِيلَا پہ کچھ مفسرین نے لکھا بُرا راستہ ہے زنا بُرا راستہ ہے اس رستے پہ نہ چالو کہ بھائی مڑ کے تیرے گھر نہ ورپوے اس رستے پہ نہ چال کہیں یہ مڑ کے تیرے گھر میں نہ آ جائے تو شریعت نے زنا سے روکا تو حضرت یوسف زلیخہ سے کہتے ہیں انہو ربی آسنا مسوائی وہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا انہو لا يفلہ الظالمون ظالم کامیاب نہیں ہوتے میں یہ کام نہیں کروں گا جس کی تُو مجھے دعوت دے رہی ہے اس لیے کہ زنا کرنا کیا ہے ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے تو گناہوں سے معصوم ہونا یہ صحابہ کی صفت نہیں ہے ان سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو اسے قبر کتنا جلدی کیا ہے مائز کیا کہتے ہیں یا رسولہ زنا ہو گئے ہیں مو پھیرا کہا اس کا مو سنگو ان کا اقرار ہے اقراری اقرار ہے سنگسار کیا نا تو حضرت مائز اس گڑے سے نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے جب حضرت مائز بھاگے نہ تو صحابہ نے نہیں چھوڑا اس کے باوجود سنگسار کر دیا میرے آقا ناراض ہوئے فرمایا گڑے سے نکل کے بھاگنا اس اقرار کا انکار تھا بھاگ جانا تو جب وہ بھاگے تھے تو تمہیں سنگسار نہیں کرنا چاہیے تھا کسی صحابی کے مو سے نکلا حضرت مائز کے بارے میں کوئی غلط جملہ جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھئے انج ہو گیا عثنال برا ہوا ایسے ہوا کوئی جملہ نکل گیا میرے آقا نے وہاں ایک ارشاد فرمایا سناؤں یہ کس صحابی کے بارے میں جس سے زنا کا صدور ہو گیا اسے حد لگ گئی آپ نے فرمایا مائز کے بارے میں اپنی زمان بند رکھو مائز نے جس طرح توبہ کی تھی اگر وہ توبہ پورے مدینے پہ پھیلا دی جاتی تو پورا مدینہ ہی بخشا جاتا کمال یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس نے گناہ کو کور کیسے کیا معافی کیسے مانگی توبہ کیسے کی اور اس میں صحابہ کا پہلا نمبر ان سے کبھی گناہ کا صدور ہوا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دی تو گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت کس کی ہے زور سے بولو ذرا نبوت کی یہ نبوت کی صفت ہے کہ وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں انبیاء کے علاوہ امت میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا اگر وہ یہ دعوی کرتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں فرشتا ہے اور اگر وہ انسان ہیں تو پھر اس سے گناہوں کا صدور ہو ممکن ہے گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت ہے نبوت کی ختم نبوت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد کسی پر وہی نہیں اترے گی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا صرف یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نبیوں والی صفت اب امت کے اندر کسی میں پائی یہ بھی ختم نبوت کا مفہوم اگر نبوت کی صفت وہ کسی اور میں مانتا ہے تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ختم نبوت والی جو صفتیں ہیں نبوت والے جو اصاف ہیں وہ بھی میرے نبی پر کیا ہو گئے ختم ہو گئے ختم ہو گئے میرا نبی آخری نبی آپ کے بعد جبریل نے کسی نئے آدمی پر وحی لے کے نہیں اترنا نبوت کا دربازہ میرے نبی پر بند ہے اور ختم نبوت کا یہ مفہوم نہیں ہے میں اپنے دروس میں اس کو بیان کروں گا جو میرے آخ درست ہونے ہیں شہر کے مختلف حلقہ جات میں اس میں میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ مرزائی کہتے ہیں نبوت تو رحمت ہے نبوت کیا ہے رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے تو آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا طریقہ دیکھیں ان کا ورگلانے کا کہ نبوت تو بھائی رحمت ہے تو کیا نبی پاک نے رحمت کو ختم کر دیا یہ تو بڑی عقیب بات ہے میں کہتا ہوں خاتم النبیین کا اور ختم نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ نے نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا جو کچھ حاصل کرنا تھا نبوت سے میرا نبی وہاں پہنچ گئے ساری رات ستارے جگ مگاتے رہے صبح نہیں ہوئی رات نہیں چھٹی چاند چودویں کا چڑھا رہا صبح نہیں ہوئی اندھیرے دور نہیں ہوئے سورج نے کنی نکالی چاندنا پھیلنے لگا وہ بارہ بجے کے ٹیم پہ آیا ساری دنیا روشن ہو گئی اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں تو کیا مطلب ہوگا میں نے نور ختم کر دیا یہ معنی نہیں ہوگا بلکہ معنی یہ ہوگا کہ دھرتی والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی میں نے پوری کر دی اب میرے بعد دھرتی والوں کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں میرا نبی خاتم النبیین ہے جس نبوت کی لوگوں کو ضرورت تھی میرے نبی نے وہ ساری ضرورت پوری کر دی آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہو نہیں یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم کہ نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دی آج سے ہمارا ختم نبوت کا اشرہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ انتیس اکتوبر تک چلے گا میرے آٹھ درس ہیں سامنے آپ کو اشتہار لگا ہوا ملے گا آپ کی اپنی مسجد جو ہماری جماعت کی مساجد ہیں ان میں بھی اشتہار لگے ہوئے ملیں گے آج پہلا درس ہے آغاز ہو رہا ہے آغاز ختم نبوت کے اشرہ کا آج پہلا درس ہے ختم نبوت کے مفہوم پر اٹھارہ بلاک کی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک گھنٹے کا پروگرام ہوگا اشاہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن تب جب آپ مغرب کی نماز اٹھارہ بلاک میں ادا کریں آپ آئیں گے جلدی جلدی بیان شروع ہو جائے اشاہ کے ٹائم تک بیان ختم ہو جائے گا سارے بیان اسی طرح ہوں گے ایک گھنٹہ سوہ گھنٹے میں یہ پروگرام ختم ہو جائیں گے تو آج آغاز ہو رہا ہے ختم نبوت کا میں اہد تو آپ سے لیتا نہیں ہوں اقرار بھی نہیں کرواتا ہوں کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے